بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے مل سکیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوما فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھو والی ہورے ظاہر ہوتی ہیں یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو پھر وہ ہورے دروغہ جنت یعنی جنت ور مقرر فرشتے حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے حضرت رضوان علیہ السلام جواباً تلبیہ یعنی لبے کہتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ دو اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کی اے مالک و مولا وہ دو نور کون کون سے ہیں ارشاد ہوا نور رمضان اور نور قرآن حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام نے ارض کی دو اندھیرے کون کون سے ہیں فرمایا ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا دوستو دیکھا آپ نے خدا ہننان و مننان ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے پیش کردہ دونوں روایتوں میں ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے ماہ رمضان کا قدردان روزے رکھ کر خدا رحمان کی رضا حاصل کر کے جنتوں کی عبدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کرتا ہے نیز دوسری حقایت میں دو نور اور دو اندھیروں کا ذکر کیا گیا ہے اندھیروں کو دور کرنے کے لئے روشنی کا وجود ناگزیر ہے خدا رحمان کے اس عظیم احسان پر قربان کہ اس نے ہمیں قرآن اور رمضان کے دو نور عطا کر دئیے تاکہ قبر و قیامت کے ہونلاک اندھیرے دور ہوں اور نور ہی نور ہو جائے دوستو روزہ اور قرآن روزے محشر مسلمانوں کے لئے شفاعت کا سمان بھی فراہم کریں گے چنانچہ مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن بندے کے لئے قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزہ ارز کرے گا اے رب کریم میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا میری شفاعت اس کے لئے قبول کر پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ کلہ وآلہ شریف ہرگز انعیت نہ فرماتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کا فرمان ہے اللہ تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر ہر گھڑی میں ایسے دس دس لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے تھے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تونے دل ازردہ ہمارہ نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا دوستو بیان کرتا حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے کس قدر عظیم و شان انام و اکرام کا ذکر ہے رمضان شریف میں روزانہ دس لاکھ ایسے گنہگاروں کی بکشش ہو جایا کرتی ہے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار قرار پا چکے تھے اور شب جمعہ اور روز جمعہ کی تو ہر ہر گھڑی میں دس دس لاکھ گنہگار عذاب نار سے آزاد قرار پاتے ہیں اور پھر رمضان شریف کی آخری شب کی تو کیا خوب بہار ہے کہ سارے ماہ رمضان میں جتنے بکشے گئے تھے اس کے شمار کے برابر گنہگار اس ایک رات میں عذاب نار سے نجات پاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے کاش اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں اور بدکاروں کو بھی ان مغفرت یافتہ گان میں شامل کر لے جب کہا اس یہاں سے میں نے ان خریداروں میں ہوں تیری رحمت کے لیے شامل گنہگاروں میں ہوں بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے لا رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ